اٹلی کے لئے سیزنل ویزا اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے جوب کیسے پہلے فائنڈ کرنی ہے کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس جوب کے لئے کتنا خرچہ آتا ہے یہ ویزا کب اوپن ہو رہا ہے اسلام علیکم فرنس مجھے امید ہے کہ آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے آج کی ویڈیو اٹلی سیزنل ورک ویزا کے حوالے سے ہے کہ کچھ ہی ویگز جوہو رہ گئی ہیں اس سیزنل ویزا اوپن ہونے کو میں نے سچا کہ یہ ویڈیو بنا کے تو آپ کو ایک دفعہ پھر یاد کروا دوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک سیزنل ورک ویزا کے لئے جوب فائنڈ نہیں کی تو آپ لوگوں کے لئے یہ ایک لکی چانس ہے آپ جوہو اٹلی کے لئے سیزنل ویزا اپلائی کر سکتے ہیں آپ اس ویڈیو کو پورا ووچ بھی کرنا اور ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دینا تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے اس سے پہلے میں نے سیزنل ویزا کے حوالے سے کافی ویڈیو بنا چکا ہوں جو میرے یوٹیوب چینل پہ اور فیس بک پیج پہ موجود ہیں آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن آج میں کیا کرنے والا ہوں کہ جتنی بھی ان ویڈیوز کے لنک ہوں گے وہ آپ اوپر جو فیس بک کی ویڈیو ہے وہ اوپر آپ چیک کریں گے ڈسکرپشن میں تو سارے لنکس وہاں پہ ہوں گے کہ آپ نے جوب کیسے پہل فائنڈ کرنی ہے کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس جوب کے لیے کتنا خرچہ آتا ہے یہ ویزا کب اوپن ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ان ویڈیوز کے اندر بھی موجود ہیں لیکن آج میں اگین سے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کون لوگ اپلائی کریں گے اور کب یہ جوا اوپن ہو جائے گا جو لوگ یوٹیوب کے اوپر واش کریں گے تو ان کو ڈسکرپشن کے اندر بھی سارے لنکس یہ اویلیبل ہوں گے وہاں سے بھی آپ کلک کر کے تو وہ ساری ویڈیوز اگین سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جوب کیسے فائنڈ کرنی ہے وہاں پہ میں نے پریکٹیکلی بتایا ہے کہ ان ان کمپنیوں کی ویب سائٹ پہ جا کے ایسے جوب فائنڈ کریں ایسے آپ اپنی سی وی بنائیں یہ ساری ان ویڈیوز کے اندر چیزیں ہیں آپ وہاں سے کمپلیٹلی دیکھ سکتے ہیں یہ جو سیزنل ویزا ہے یہ ٹونٹی سیونت مارچ سے اوپن ہو جائے گا یہ ویزا آپ نے خود اپلائی نہیں کرنا اس ویزا کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس جوب کا ہونا بہت ہی ضروری ہے مطلب کہ جوب آفر لیٹر کوئی بھی کمپنی کوئی بھی امپلائیٹ آپ کو جوب آفر لیٹر کرے گا تو دین وہ آپ کی بیس پہ جب ٹونٹی سیونت مارچ کو اوپن ہو جائے گی ویب سائٹ تو دین وہ آپ کی بیس پہ وہاں پہ اپلائی کرے گا وہ کچھ ہی ڈیز کے اندر ان کو جواب آ جائے گا تو دین اگر وہ اپروول ہو جاتا ہے تو وہ لیٹر جو اپروول والا ہوگا وہ آپ کو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میڈل ایس کنٹری میں کہیں پہ بھی آپ رہ رہے ہیں تو تو وہ آپ کو لیٹر سینڈ کیا جائے گا دین اس کی بیس کے اوپر آپ کچھ ڈاکومنٹ ساتھ میں لگا کے جو ڈاکومنٹ چاہیے آپ کا ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے آئی ڈی ویلڈ ہونی چاہیے جو نیشنل ایڈنٹی کارڈ ہوتا ہے اگر آپ میڈل ویس کنٹریز میں ہیں تو وہ ویزا کارڈ ہوگا آپ کی نورمل بینک سٹیٹمنٹ چاہیے اس کے لیے کوئی زیادہ بینک سٹیٹمنٹ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس اگر برت سٹیفک آپ کے پاس مست ہونا چاہیے تو یہ بیسک چیزیں آپ نے اس ویزا کے ساتھ جو بھی اپروول لیٹر آئے گا آپ نے اپلیکیشن فرم بھی فیل کرنا ہے وہ بھی آپ کسی بھی جاری آفس میں جاتے ہیں جیسے وہ وی ایف ایس سینٹر ہوتے ہیں وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں ان سے اپلیکیشن فیل کروا کے تو یہ سارے سپورٹنگ ڈاکومنٹس لگا کے جو اپروول لیٹر آپ کو اٹلی سے ملے گا وہ لگا کے تو دین آپ فیز جمع کروا کے تو آپ نے ویزا جواہو جمع کروانا ساتھ ہی وہاں پہ وی ایف ایس سینٹر میں آپ نے بائیومیٹرک بھی دینا ہے تو یہ آپ کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا دین یہ فور تو سکس ویک لگیں گی آپ کا پروسیس یس اور نو میں آ جائے گا لیکن ہنڈرڈ پرسنٹ یس میں آئے گا کہ جب آپ کو اپروول لیٹر مل جاتا ہے تو نائنٹی نائن پرسنٹ آپ کا ویزا کمپلیٹ ہو جاتا ہے صرف دو چیزیں انہیں ویریفائی کرنی ہوتی ہیں ایک آپ کا پاس بورٹ کے کبھی بھی آپ کسی یورپ کنٹری کے اند جا کے آپ آور سٹے تو نہیں ہوئے تھے یا پھر کچھ کرمیٹر ریکارڈ تو نہیں ہے تو یہ دو چیزیں انہوں نے مست جوا وہ آپ کی چیک کرنی ہوتی ہیں اور پھر آپ کو ویزا جوا وہ جاری کر دیتے ہیں تو دیون آپ سمپلی جوا وہ لیکل طریقے سے اٹلی جا سکتے ہیں تو یہ آپ چانس مس نہ کریں ابھی بھی آپ کے پاس آلموسٹ 3 ویکس ہیں یہ 27 آف مارچ کو اوپن ہوگا آپ آج سے جاپ فائنڈ کرنا شروع کر دیں آن لائن لنک جتنے بھی جاپس کے بھی ہوں گے وہ آپ کو اوپر جوا وہ فیس بک کی اور یوٹیوب کی ویڈیوز میں بھی مل جائیں گے وہاں پہ آپ کلک کر کے اپنا اکاؤنٹ بنائیں وہاں پہ وہ ویڈیوز بھی میں دے دوں گا جو اس سے پہلے میں نے بنائی ہے کہ آپ کیسے اکاؤنٹ بنائیں گے کیسے آپ نے لینگویج چینج کرنی ہے یہ ساری چیزیں ان ویڈیوز کے اندر ہوں گی آپ پلیز ان ویڈیو کو پورا ووچ کریں اگر آپ نے پروسیس کو سمجھنا ہے اگر آپ نے لیگل طریقے سے جانا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ویزا آپ ضرور آسل کریں تو دین یہ آپ کے لیے لکی چانس ہے اگر آپ کوئی اور وے استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے میرا کام ہوتا ہے جو پوزیٹیو انفرمیشن ہو وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے ضرور ہیلپ فل ثابت ہوگی پلیز اس ویڈیو کو ساتھ جواہو شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ کسی اور کا بھی بلا ہو سکے